اسلام علیکم اب جس کے دانت بلکل نہیں ہے جو کہ وہ دانت لگانا چاہتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں میں دانت لگاؤں ایسے دانت ہو کہ وہ پھر نکلے بھی نہیں اور اس پر ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں تو وہ اب ممکن ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لگائیں گے یا اس میں دینٹل انپلانٹ لگائیں گے یا اس میں ہم بریج لگائیں گے یا ڈینچر لگائیں گے یہ سب کچھ ہتم ہونے والا ہے جاپان کے ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام کیوٹو یونیورسٹی ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر نے انیس سو اکاون سے ابھی تک نائنٹین نائنٹی ون تک اس نے یہ پیسلہ کیا تھا کہ میں ایسے دانت اگواؤں گا موں میں جس کے تقریباً وہ سب دانت سب سٹ نکلیں گے ایک دو تین دان نہیں سب سٹ واپس میں نکلوا ہوں گا اس نے یہ ٹان لیا تھا کہ میں یہ کروں گا انیس سو اکاون انیس سو اکاون میں میں اس نے ریسرچ اس سے شروع کیا اور اس پر ریسرچ کرتے رہے تقریباً بیس سال تک اس نے اپنا ریسرچ سٹارٹ کیا تھا جس نے تجربے کے چوہوں پر بلیوں پر اور اس طرح کے چوٹے جانور پر جس کے دانت ہوتے ہیں اس پر اس نے ریسرچ بہت زیادہ کیا جس سے وہ بہت زیادہ مطمئن ہو گئے جس کے سب کی سب جس پر بھی تجربہ کیا ہے وہ اس کے دانت نکل گیا ٹھیک ہے مطلب اس کے دانت واپس نکل آئے اور وہ ڈرک ہے مطلب دوائی ہے اس طرح کے انجیکشن ہوں گے انجیکشن لگائیں گے جس سے دانت واپس نکل سکتے ہیں واپس اگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریسرچ انیس سو اکاون سے ایک ڈاکٹر نے سٹارٹ کیا تھا جہاپان میں وہ ابھی تک سٹارٹ تھے ابھی انیس سو اکانمے سے اس نے تجربے سٹارٹ کر دی جو کہ ابھی انسانوں پر اسی مہین اسی سال میں دوہزار چوبیس میں سبتمبر اکتوبر اس طرح کے تین چار جو ہی لاسٹ والے مہینی رہ گئے ہیں اس میں ٹرائل کریں گے انسانوں پر جو کی سائیڈ اپک بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلی ہی تجربے کر دیے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تجربے جو دو تین مہینے رہ گئے ہیں اس میں انسانوں پر ٹرائل کریں گے تو اس کا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ دوہزار تیس تک یہ دنیا میں آویلیبل ہوں گے یہ درگ یہ میڈیسن یہ دوائی یہ انجیکشن جو ہے یہ دوہزار تیس تک سارے دنیا میں آویلیبل ہوں گے ظاہر ہے کچھ سٹارٹ میں توڑا سے مہنگے ہوگے ایکسپینسپ ہوگے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ یہ عام ہو جائیں گے تو پھر جو بوڑے ہوتے ہیں جو کہ ساتر سال کے ہوتے ہیں اس کے دان نہیں ہوتے تو وہ واپس ہو گئیں گے کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ واپس دانت نکالوں گا اس میں یہ کامیاب ہو جگے ہیں ٹھیک ہے جاپان والے بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں ان چیزوں پر حالکہ ہم ایسے کام کریں کہ سارے دنیا میں ہم بہت زیادہ مطلب وہ بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ظاہر ہے بہت بڑی ریسرچ ہے جو پورا ڈائنامک ہے پورا شپٹ ہونے والا ہے مطلب ڈینٹل امپلانٹ فکس ٹانٹ پول بریج اور یہ ڈینچر کا جو سلسلہ تائی ختم ہونے والا ہے مطلب پوری ڈینٹل ٹکنیشن پورے ڈینٹل جو ریسرچ ہے وہ بدلنے والا ہے چینچ ہونے والی ہے جو کہ پھر ہم یہ ڈینٹل امپلانٹ یہ سرجری اس کے جو سرجری ہوتے ہیں جو اس میں سکرو لگتے ہیں وہ بھی ختم ہونے والی ہے بریج پول بریج بھی ختم ہونے والی ہے اور ڈینچر جب ہم لگاتے ہیں وہ بھی شاید دوہزار تیس تک یہ کام کرے لیکن اس کے بعد یہ ختم ہونے والی اور دانت مطلب واپس نکل آ جائے اور اس نے بہت زیادہ ریسرچ کر دی ہیں اور یہ کامیاب تجربہ ہے تو پھر ہم لوگ پھر کیوں فکس دانت یا امپلانٹ کریں گے جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتے ہیں تو یہ ظاہر ہے جو آنے والی ہے یہ ریسرچ یہ سب سے پہلے ڈینچر ہوں گے بہت سے لوگ اس میں نقصان بھی اسے دیں گے کیونکہ یہ سٹارٹ ہوں گے اتنا تجربہ اس میں نہیں ہوں گے لوگوں کو تو جب ٹائم گزرتا جائے گا تو شاید چالیس پچاس بیس تیس سال تک شاید 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 پورے دنیا میں یہ پیل جائے اور اس میں سائی پھر نہیں ہوں گے تو یہ ایک ایسی نیوز تھی جو کہ میں لوگوں کو سنانا چاہتا تھا 2030 تک اب ویٹ کرنا ہوگا جس کے دانت بلکل نہیں ہے تو 2030 کے بعد جو دانت وہ لگ سکتے ہیں وہ پھر واپس اوک سکتے ہیں یہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ میں نے آپ کو کہہ دیا ڈاکٹر تک تک جس کا نام تھا جیپان میں اس نے یہ تان لیا تھا کہ میں یہ تجربہ ضرور کروں گا اور کامیاب ہوں گا تو ابھی تقریبا 2030 تک وہ شاید وہ جو اس کے ڈرک ہوتے ہیں جو اس کے میڈیسن ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوں گے تو یہ ایک ایسی نیوز تھی جو کہ آپ کو پہنچانا لازمی تھا جو کہ دانتوں کے بارے میں اکثر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ بھی میرا فرض تھا کہ اس طرح کا ویڈیو اور اس طرح کا پیغام پہنچا سکوں امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو پیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں مل دے کہیں اچھی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ